ناظرین خوش حمدید مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماء اور رکن قومی ساملی کیپٹن صفدت صاحب سے ماری گفت ہو جاری ہے کیپٹن صاحب آپ بھی نوجوان ہیں اور آپ نے اچھے اور برے دن دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کی تقدیر کس طرح بد دی جا سکتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں ملک کی تقدیر آج غلام صاحب خان زندہ ہوتے تو میرا یہ دل کہتا ہے کہ وہ شخص ٹی وی پہ آکے کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت کو توڑنا مجھ سے بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور قوم سے وہ معافی مانگتے ہیں جو نبی کی دہائی میں حکومت ٹوٹی تھی اور یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا پرویز مشرف یہ ضرور لکھے گا اور کہے گا کہ نائٹی سیون کی حکومت پہ شب خون مارنا میری سب سے بڑی غلطی تھی جب حکومتیں دو تہائی اکثریت سے بن جاتی ہیں جب عوام ان کو چاہتے ہیں کہ یہ پانچ سال کام کریں تو ان کو پھر پانچ سال کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ان پہ شب خون نہ مارا جائے ان کے خلاف سازشیں نہ ہو ان کا جو قوم اب چاہ رہی ہے کہ جی ایک شخص کو ٹائم ملے اور وہ آگے چلے اور ایک ایسا دور جس پہ نہ الحمدللہ کوئی کرپشن تھی آپ کی موٹر وے بان رہی تھی پہ روزگار سکیم آ رہی تھی اپنا گار سکیم تھا ٹریکٹرز دے رہے تھے ایک خوشحالی آ رہی تھی نوے کی دائی میں لوگ کہہ رہے تھے کہ دبائی ابودابی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں گلف والے سارے واپس آ جائیں گے گوادر سے ہمیں خیبر تھا کہ ایک روزگار کی چمک نظر آ رہی تھی کہ کئی انڈیسٹل سٹیٹ بنے گی کئی موٹر وے ہو گی اپنی گندم اتنی ہو گی تھی کہ ہم سوچ رہے تھے اس گندم کو باہر بیجا جائے چینی اتنی سرپلس ہمارے پاس ہو گی تھی اور اللہ کا کرم تھا رحم تھا ایک خوشحالی کی لیر آ رہی تھی نوست ختم ہو گی تھی ایک غلام سا خان صاحب نے شب خون مارا ففٹی ایٹ ٹو بی کی آرڈ میں ایک پرویز مشرف نے مارا جب تک عوامی حکومتیں اپنا ٹائم پورا نہیں کریں گی اس وقت تک کوئی پالیسیز نہیں بنیں گی اس وقت تک ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے جب بھی حکومت کو تبدیل کیا جائے عوام کی رائے اس میں ہونی چاہیے ایک ووٹ کی طاقت سے لائے جائے ووٹ کی طاقت سے واپس گھر بیجا جائے کلپنی صاحب جمہوریت کا ذکر کر رہے ہیں سینٹ کے انتخاب ہونے والے ہر بچے بچے کو پتا ہے کہ دو کروڑ روپیا اور ایک کروڑ نوے لاک روپیا صبح سرادنر بلوچستان میں سینٹ کے ایک ووٹ کی قیمت پڑ چکی ہے اور یہ بھکے گا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جمہوریت کے نام پہ لوٹ مار جو کرتے ہیں ایک بار ان کے سرجری کرنی بڑی ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو کروڑ تو آپ نے بڑا کم بتایا ہے اب جس جگہ پہ جو گندم ہمیں دی جاری اس سے اربو روپیا کمایا جا رہا ہے چھوٹے سے ڈسٹرک سے دو ارب روپیا نکال لیا ہے تو یہ تو اگر ایک سینٹر ایک ووٹر کے لیے پانچ کروڑ کی بھی بات ہوگی تو پیسہ موجود ہے چلے گا ان دو کیسز کی انکوائری کروڑے پیسہ کس کے پاس ہے اور کہاں ہے تو آپ کو سب نظر آ جائے گا کہ کیوں یہ جلدی جلدی یہ سمیٹا گیا ہے گندم کا اور یہ ایم ڈی اے کا معاملہ یہ جمہوریت کے نام پہ جو ووٹ لے کے عوام کانا پھر عوام کو لوٹنا پھر اسی طرح اپنی گاڑییں اور لائٹیں لگیمی اور کلاشن کوفیں اور پھر لوگوں سے وہی ووٹ لیں گے اس کو پٹ کرنے کے لئے نوجوانوں کو سامنے آنا ہے رشی صاحب آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں اگلی دفعہ نہ کسی نے کسی کی گاڑی سے متاثر ہونا ہے نہ کسی کی کلاشن کوف سے نہ کسی کے بڑے گھر سے نہ کسی کی الیکشن کمپین سے میں یہاں الیکشن لڑا ہوں مجھے ابھی تک حلقے کئی نہیں پتا ہے وہ کہاں کہاں ہیں لوگوں نے کہاں ایک نظریہ ہے جس کو ووٹ دینا یہ لوگ مایوس ہوں گے جو ابھی سینٹ سے بھی خریدیں گے جو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب عوام لاتے ہیں ان کو نکالنے کی بھی طاقت دینی چاہیے انشاءاللہ تعالی وہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں لاتے وقت بھی اور نکالتے وقت بھی آج ام ام اے نے اتنی دو تہائی ایک سریعت سے صوبے میں حکومت کی ہے اور آج وہ پانچ چھے کی تعداد میں بیٹھے ہوں یہ قوم کا فیصلہ تھا اور اگلے فیصلے بھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کیپنی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی کو جماعت اسلامی عمران خان تحرال قادری سارے لوگوں کے ساتھ مل کے اس انتخاب کا بائیکٹ کر دینا چاہیے تھے کیونکہ آج جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں انڈیا کا ہمیں تھرٹ ہے ڈرونز ہمارے ہاں آ رہے ہیں امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور اس وقت سٹینڈ اگر لے لیتے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے جگہ پھر اور لوگ آ جاتے ہیں گندے لوگ آ جاتے ہیں عبدود صاحب میں یہ سمجھتا ہوں وائیک آٹ والی پالیسی جو ہے ایک دفعہ یہ تجربہ بے نظیر صاحبہ کر چکی تھی جنیجو صاحب جب حکومت جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جس طرح کبھی سیٹ اپ بنے اس میں عوام کی آواز اٹھانے کے لیے ہمیں عوام موجود ہونا چاہیے اور قاضی صاحب کا یہ فیصلہ جو تھا میں سمجھتا ہوں اب انہوں نے مردان میں جو زمنی الیکشن ہو رہا ہے اس میں بھی اپنا کینڈیٹ کھڑا کیا ہے اور جو باجور اوپر ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے کینڈیٹ کھڑا کر کے سیٹ نکال لی ہے وہ بائیک آٹ پہ بھی ریویو ہو گیا ان کا بھی نا کہ وہ جو فیصلہ تھا اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہوتے ہیں اور طاقت مضبوط ہوتی ہے آج ستارویں ترمیم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں باہر کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں ہے جب آپ ایک میدان میں اترنا ہے کھیلنے کے لیے تو اس میدان کے اندر گراؤنڈ کے اندر حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے اور یہ بڑا جذباتی فیصلہ ہو جاتا ہے آج ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھی نہ کہہ سکتے کہ یہ دو عرب کی کہاں ہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ پھر تو منمانی ہو جاتی پھر تو ایک شخص کو راستہ دینے ایک پارٹی کو راستہ دینے عامریت کا راستہ جمہوریت کا حسن ہے آپ پوزیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اب باہر آنا ہوگا انہیں کوئی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا مصبت کردار میں کہتا ہوں اس پاکستان کو بچانے کے لیے اس وقت ہمارے پاس سے ایک ہی فورس ہے جو نوجوان ہیں کیوں نہیں دے رہے ہو او پی ڈی پہ کھڑے ہو جائیں بھائی یہ مریض آیا ہے پانچ روپے لے کے چھٹ دیں ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں ڈالیسز کے باہر لوگ لائنوں میں تڑپ رہے ہیں اندر لوگ کھا پی رہے ہیں میکمہ ہیلپ میں کرپشن ہے پٹوار کے نظام میں کرپشن ہے یہ کون ختم کرے گا اس کو گورنمنٹ اہلکار تو نہیں ختم کر سکتی اس کو اسی طرح ختم کیا جائے گا کہ جس طرح ایک وقت آپ کو یاد و خدمت کمیٹیاں بنی تھی لوگ جا کے پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی یہاں کرپشن ہے لوگ تو ڈر کے مارے بتا ہی نہیں دیں اور یہ نوجوان اٹھیں گے سکولوں سے ایکالوجس سے اٹھیں گے کہیں گے ہمیں آرے پاکستان کو نہ لوٹو سکاؤٹس بن کے کھڑے ہو جائیں گے ٹریفک کو کنٹرول کریں گے بلوٹ بینک کے سامنے آج آپ اعلان کرتے ہیں تو ہزاروں بازو سامنے رکھی ہوتے ہیں کہ لے لیں ہمارا خون وہ کس لیے یہ ایک محبت ہے جذبے کے ساتھ یہی جذبہ اگر ہم اس کو تعمیری انداز سے ادھر اپلائی کروا دیں تو پاکستان صدر جائے گا کرمزہ آپ نے دو تین باتوں کا ذکر کیا خراب گندم کا کیا دو اربعے کے زمین کا کیا مسلم لیگ نون کے ارکان اسلامباد سے بھی جیتے ہیں یہاں پر اس لیول پر کرپشن ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ سی ڈی اے میں آٹھ پلات جو کبھی چار سالوں میں وہ فوری طور پر ایک مہینے میں الارٹ کر دئیے گئے ہیں پولی کلینک سے پورا ٹرک پکڑا گیا ہے جو دوائیوں کے آپ کے ارکان کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں کرپشن اور برائی ہو اس کے خلاف آپ کی طرح پارلیمنٹ میں بولیں پریس کنفرنس کریں ان چیزوں کو سامنے لے کے آئیں تاکہ ڈاکو اور چور زرہ خوف زدہ ہو جائیں دیکھیں میں ان لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو جنہوں نے میرے ساتھ جی میٹنگ کی حالات اور واقعات سے باخبر کیا مجھے موقع پہ لے کے گئے سارا وزٹ کرائیا کاغذات مکمل کیے عوام جب اپنے نمائندے کے پکڑتے ہیں کہ ہم نے ٹونٹی پرسنٹ کرپشن پکڑ لیے وہ پھر ایٹی پرسنٹ اپنا زور لگا کے نکالتا ہے سارے حقائق لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایمینے اس کو بتائیں کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے اس پر اٹھائیں ساملی میں صوبے میں بات پھر بات پڑے گی ہمارا بس نظام یہ لوکتیں شادت نہیں دیتے جی کسی وقوع پہ کون عدالتوں میں جائے گا پھس جائیں گے روز پولیس کی پیشکی ہوگی چپ ہو جاتی ہیں عوام اپنا کردار ادا کریں خط کے ذریعے لکھیں وزیراعظم کو خط کے ذریعے لکھیں پارلیمنٹ ارکان کو اپنے نام سے نہ لکھیں لکھ دیں کہ فلان جگہ دیکھ لیں حقائق جا کر بڑی چیزیں حال ہو جائیں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتائی ہے اس میں ہمیں اپنا کردار ہمارا مقصد ہے آئین بنانا اس کو قانون کو بنانا لوگوں کو پکڑنا ہمیں آپ نے کام لگا دی ہے گلی بناو جی ٹوٹی لگاو جی سٹریٹ لائٹ ٹوٹ گی ہے جی سوئی گیسی وہ خدمت تو ہمارا ایک چھوٹا سا دفتر جو بیٹھ کے کرتا رہے مگر امن اے ایم پی اے کا کام یہ کہ قانون سازی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے صبح و شام کام اور عوام بھی پھر اس چیز کا احساس کریں کہ ہمارا امن اے بھاگ رہا ہے ایم پی اے بھاگ رہا ہے وہ جو کام اصل کام ہے ان کی طرف اس کی توجہ ہے اس کو اپریشیٹ کریں تو وہ اور زیادہ پھر اٹھے گا جا کے دیکھیں ٹاؤنشپ کے اندر جس کو ہم نے پکڑا ہے بینرز لگے ہوئے لوگوں نے ایک ایک پلوٹ کا نمبر لکھ کے لگا دیا یہ بھی چوری ہوئے یہ سروسٹیشن چوری ہوئے یہ سکول ہوا یہ شیل والوں کو دے دیا پیٹرل پاپ کے لیے دے دیا یہ ساری چیزیں وہی لوگ منظریں آم پہ لائیں میں نے تھوڑی سی ایفٹ کی اپنا وکیل کر لیا جو اس کی فیس ہوگی اپنی جیب سے پیہ کروں گا لڑوں گا مقدمہ اگر پاکستان نے میرے اوپر اتنا حسان کیا اس نے مجھے آرمی میں کمیشن دیا سی ایس ایس کروایا اس نے پارلیمنٹ میں بٹھایا ہو تو اگر میں اپنی جیب سے اس پاکستان کے دو ارب روپے کو بچانے کے لیے وکیل کی فیس دیتا ہوں سپریم کورٹ تک کیس لڑتا ہوں تو میرا خیال ہے میرے اوپر فرض ہے یہ چیز ناظرین آپ نے کیپٹن سفدہ صاحب کی گفتو سنی یہ قومی سمبلی کے رکم تو ہو گئے ہیں لیکن لگتا ہی ہے کہ ابھی تک مسلط کوشین کے قریب نہیں آئی پاکستان کا عوام کا اور قومی دولت کا ابھی بھی ان کے دل میں درد ہے اور ان میں جو امانگ اور طرف نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا یہ جذبہ جاری رہے گا اور یہ کرپشن کو بد انوانی کو بے نکاب کرتے رہیں گے اس کے ساتھ عبدالو دودھ قریشی کو اجاد دیں اللہ حافظ